اسلام علیکم ویرس میں مضامل عوان اکبر پیرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ندیم عفضل چند صاحب نے پاکستان پیپس پارٹی کو دوبارہ سے ری جوائن کرنے کا فیصلہ کر لی ہے یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے یہ اس لیے بڑی خبر نہیں ہے کیونکہ لوگ سمجھیں کوئی عام سی خبر ہے ندیم عفضل چند صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میں گئے اور اب تحریک انصاف سے دوبارہ پیپس پارٹی میں آ رہے ہیں مینز کے وہ دوبارہ سے اس پارٹی کو ری جوائن کرنے ہے تو یہ ری جوائن کرنے والی جو خبر ہے کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے لوگوں کی نظر میں یہ بہت چھوٹی خبر ہے لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑی خبر اس لیے بن چکی ہے کیونکہ گل ود گئی ہے مختاریہ یہ ندیم عفضل چند صاحب کہتے ہوتے تھے اور بات واقعی میں بہت حد تک بڑھ گئی ہے کیونکہ ندیم عفضل چند صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایز اپ پرومیننٹ لیڈر کے طور پر پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے ہیں ٹاک شوز کے اندر جا کرتے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے وی ان کو ان کے وی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں شاید لوگوں کو اس کی کانٹریبیوشن کا اندازہ نہیں ہے شاید لوگوں کو اس کی اہمیت کا اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ندیم افزل چند صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان پیپرز پارٹی کو اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ پاکستان پیپرز پارٹی پنجاب میں دفن ہو رہی تھی اور ایک سینئر کالم نگا رہا ہے جو پاکستان پیپرز پارٹی کے بارے میں متعد بار اپنے کالمز میں لکھ چکی ہیں اس کے بارے میں اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزرویشنز اس کا اظہار کر چکی ہیں اور اس کو ہمیشہ جب بھی وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے انوان سے کالم لکھتے ہیں تو اس کو پاکستان پیپرز پارٹی کو پیپرز پارٹی مرہومہ مغفورہ کا انوان دیتے ہیں تو اب پاکستان پیپرز پارٹی کیا پنجاب کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نئی طاقت پکڑے گی کیونکہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر ندیم عفضل چند صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپرز پارٹی کو ری جوائن کرنے جا رہے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمسام بخاری پیر سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب اس کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحب بابا روان صاحب اس کے بعد جی وہ نواب شیر وصیر صاحب راجہ ریاض صاحب اس کے بعد اشرف سونا صاحب یہ جو لوگ ہیں کیا یہ بھی پاکستان پیپرز پارٹی کو ری جوائن کریں گے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں ندیم عفضل چند پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی پرامیننٹ لیڈر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اس بنیاد پر جوائن کیا تھا کہ ہواد چل پڑی تھی اور ہواوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی جانب بڑھا تھا تو بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ندیم عفضل چند صاحب جوائیں ان کو سرگودہ کی کانسیچونسی سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے گا اور بلکل وہی ہوا انیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا دو ہزار اٹھارہ کی عام انتخابات کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے ایم این ای کا الیکشن کنٹیسٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سرگودہ کی کانسیچونسی نیشنل اسیمبلی کی کانسیچونسی سے ٹکٹ جری کیا اور ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم نگنون کے ڈاکٹر مختار برد ان کے مدے مقابل تھے جبکہ ڈاکٹر مختار برد صاحب جو ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں انہوں نے ندیم عفضل چند صاحب کو شکر سے دوچار کیا اور ندیم عفضل چند صاحب ہار گئے اپنی کانسیچونسی سے ہار گئے جب ندیم عفضل چند صاحب ہارے تو پاکستان تحریک انصاف کی گامن بنی وفاق کے اندر پنجاب کے اندر وزار اعظم نے ندیم عفضل چند صاحب کو اپنا معاملے خصوصی اپنا جو ہے وہ پہلے تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو معاملے خصوصی بنایا جائے گا اس کے بعد ان کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا وہ وزار اعظم صاحب کے ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے ہیں ان کو مشیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے یہ جو عودہ ہوتا ہے ترجمان کا اور یہ مشیر کا تو ان کو وزار اعظم صاحب نے اپنا جو ہے وہ ترجمان مقرر کر دیا اپنا سپوکس پرسن مقرر کر دیا اس کے بعد وہ پارٹی کو ریپریزنٹ بھی کرتے رہے مختلف ٹاک شوز میں بھی آئے پاکستان تحریک انصاف کے سلوگن کو اس کے وی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ٹاک شوز کے اندر اپنے جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جو ہے وہ بیانیے کو بڑی اچھی طرح ریپریزنٹ بھی کیا اس کو جو ہے ڈیفینڈ بھی کرتے رہے لیکن ندیم عفضل چند صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نراز کیوں ہوئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ اس لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ندیم عفضل چند صاحب اس لیے نراز ہوئے تھے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم صاحب جو کسی کو لفٹ نہیں کرواتے عمومی طور پر جب بنتا ہے اقتدار میں آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اقتدار میں آکے بادشاہ سلامت بن گیا یہ فیران بن گیا یہ کسی کو بلاتا نہیں ہے کوئی بھی اقتدار میں آتا اس کا یہی پرابلم ہے کہ جب بھی وہ اقتدار کا حصہ بنتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنے ارکان اسیمبلی کو مشکل وقت میں بھول جاتا ہے تو وہی کام عمران خان صاحب نے کیا جی این این کے اوپر ایک خبر آئی اور ہمارے ایک صحافی بھائیں ہیں انہوں نے خبر بریک کی انہوں نے بتایا کہ جی ندیم عفضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کو دوارہ سے ری جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے یہ جی انہوں نے ٹی وی کے اوپر بتائی لوگوں نے سمجھا کہ جی ہاں بھئی ندیم عفضل چند تو ایک بڑا پرامیننٹ لیڈر ہے اور ندیم عفضل چند صاحب بزاتے شخصی ہے جو ہے بہت اچھے انسان ہیں کوئی بہت ہی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت اچھے بہت کریڈبل آدمی ہیں بہت آنست آدمی ہیں ماندار شخص ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر دوہزار آٹھ کے اندر بطور رکنے قومی اسیمبلی بھی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے رہے پیپس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر دوہزار آٹھ کا الیکشن لڑے اور جیتے سرگودہ سے ہی جیتے اس کے بعد پیپس پارٹی نے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بھی بنایا اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کی حیثیت سے بھی انہوں نے پارٹی کو ریپریزنٹ کیا بہت اچھے کام کیے لیکن اب جو ندیم عفضل چند صاحب نے تیریکن صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا یہ جی این این کے اوپر خبر آ رہی تھی اس کی بات کر رہا تھا جی این این کے اوپر یہ خبر چلی کہ ندیم عفضل چند صاحب جو ہیں وہ پیپس پارٹی کو دوبارہ سے ری جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ جب خبر آئی تو صحافی نے اس کی تصدیق کی اور ٹی وی کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ بہت بڑی خبر بن کر سامنے آئی ٹی وی کی ہیڈ لائنز کی زینت بنی لیکن یک دم ندیم عفضل چند صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جبکہ بہت سی سرگوشیاں ہو رہی تھیں بہت سی یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں اب جب ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بہت عام پیش رفت ہو رہی ہے فضل و رمان صاحب کے نواز شریف صاحب سے رابطے نواز شریف کے زرداری سے زرداری کے فضل و رمان سے فضل و رمان کے چودری پرویزلائی سے چند صاحب نے ایک ایسے موقع کے اوپر پاکستان پیپس پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مقدوم فیصل صالح یاد صاحب کی پنجاب میں انٹری ہوئی تھی مقدوم سید فیصل صالح یاد صاحب پیپس پارٹی کو دوبارہ سے انہوں نے ری جوائن کیا تو پیپس پارٹی کے اندر جان ڈالی گئی یہی کہا گیا کہ جی پیپس پارٹی کے اندر جان ڈالی گئی ہے اب اسی طرح ندیم عفضل چند صاحب واپس آگئی ہیں لیکن یہ پاکستان تیریکن صاحب کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے یہ اس لیے کیونکہ وہ لیڈر ندیم عفضل چند جس نے اس بات کا اظہار کیا تھا جس نے اس بات کا پرامس کیا تھا کہ وہ عمران خان کی قیادت میں ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی مایوس ہو کر پیپس پارٹی میں شامل ہو گیا دوبارہ سے چلا گیا تو آج عمران خان صاحب جو بڑے گن کہتے ہیں فواد چودری صاحب فردوس حاشق اوان صاحب بابر اوان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین امان نہیں ہے یہ عمران خان صاحب جس دن تتر بتر ہوئے اس دن یہ لوگ اپنا بوریہ بستر اٹھا کے واپس چلے جائیں گے ان کے لیے تو اقتدار میں آنا رہنا کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی نظر میں اگر اقتدار زندگی موت کا مسئلہ ہے تو فواد چودری کی نظر میں پارٹیاں بدلنا اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا عمران خان صاحب کے لیے اس وقت جو ان کا اقتدار ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے فردوس حاشق اوان صاحبہ کے لیے بابر اوان صاحب کے لیے بھی یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کو کوئی پارٹی رکھ لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے صحب اس مل اگر کوئی نہیں رکھتا کیونکہ وہ کہا جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے لنڈے کے سیاست دام تو فواد چودری اور فردوس حاشق اوان صاحبہ بابر اوان صاحب کو بھی اب اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ندیم عفضل چند صاحب تو پیپس پارٹی کو دوبارہ سے ری جوائن کر چکی ہیں تو بلاول صاحب کی قیادت میں جی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور بلاول صاحب کی مجودگی میں پاکستان پیپس پارٹی کو دوبارہ سے ری جوائن کریں گے ندیم عفضل چند صاحب کیونکہ گل وعد گئی ہے مختاریا انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کا انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کروں